جب بیٹا انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا باپ سے توتلی زبان میں بات کرنا سیکھا اور تھوڑا سمجھدار ہو گیا جس کو مفسرین نے نو دس سال کی عمر لکھی ہے باتیں کرنا سیکھ گیا اس عمر میں بھی بیٹا باپ کی انگلی پکڑتا ہے نا ہاتھ پکڑتا ہے اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے اور نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے میں تجھے زباہ کر رہا ہوں مالہ ترہ تیری کیا رائے ہے تو کیا کہتا ہے اے ابباجان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر دیجئے میرا سر سر تسلیم خم ہے میں آپ کے آگے بالکل جھکا ہوں آپ اس پر عمل کر دیجئے مجھے کاٹ دیجئے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے اببا آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں بڑا صبر کرنے والا بچہ ہوں اور جب اللہ نے اس بیٹے کی خوشخبری دی ہے تو اس وقت اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے فبشرناہ بغلام حلیم ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹا دیا ہے اسماعیل کی صورت میں بردبار بیٹا وہ بردباری اس کی نظر آئی جب اببا کو حکم دیا گیا اس سے زبح کر دو تو بیٹے کی بردباری یہ نظر آئی کہ بیٹے نے کہا اببا اللہ کے نام پر مجھے کاٹ دیجئے ٹینشن نہیں ہے میں حاضر ہوں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور یہ ایک ایسا منظر قرآن مجید میں کھیچا ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو ترجمے میں بیان نہیں کیا جا سکتا ایسا بہترین منظر قرآن مجید نے کھیچا ہے کہ جس کو ترجمے میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کا وہ لطف قرآن مجید کیونی آیاتوں میں ہے جو میں اکثر نماز میں بھی پڑھتا ہوں سلام علیہ ابراہیم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم کو اس واقعے کے بعد سلامتی عطا فرمائی سلامتی بیان فرمائی سلام علیہ ابراہیم ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو تجھے سلام ہو تُو نے میرے نام پر اپنا بیٹا بھی زبا کرنے کے لیے کڑا ہو تجھ پر سلامتی ہو یہ یہ منشاہ ہم سمجھتے نہیں ہیں قربانی کے جانور کے اندر اس منشاہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نام پر میں سب قربان کر دوں صرف جانور نہیں سب جب اللہ کے نام اللہ کے دین اور اسلام کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی میں اللہ کے نام پر سب قربان کر دوں گا اور یہاں پر تو اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ جب قربانی کے جانور پر چھوڑی پھیری جائے تو اس سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف توجہ کرے کہ یہ جانور دے رہا ہوں کیا میں اللہ کے نام پر اپنا بیٹا اپنا مال اپنی جان دے سکتا ہوں اگر نہیں تو اپنے دل کی صلح کرے کہ نہیں میں اس جانور سے پہلے آج نیت کرتا ہوں اے اللہ میں تیرے نام پر سب قربان کروں گا بسم اللہ اللہ اکبر تب جا کر قربانی کی منشاہ اور اس کا مقصد تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ آئے گا جب ہم اس مقام پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے تب جا کر یہ کہا جائے گا کہ یہ تھوڑا آپ دین کو سمجھا ہے ابھی ہم نہیں سمجھے ابھی ہم پائے میں پسے ہوئے ہیں کلیجی میں پسے ہوئے ہیں اس کی سری مجھے چاہیے اس کی پائے مجھے چاہیے کاری صاحب اٹھارہ ہزار پانچ سو کا آپ کا حصہ ہے گوش کتنا کلو چڑے گا ابھی یہ پرسو مجھے ایک بندے نے فون کرا میرا جس کو کہتے ہیں نا میٹر آپ لوگ کہتے ہیں مارکیٹ کی زبان میں کہ میٹر شارٹ میں نے کہا ہے رہا آپ مسجد ہیں آپ وہاں پر بات کریں گوش کتنا کلو چڑے گا بھائی گوش والے سے لے لے جا کر ابھی ہزار روپے کلو مل رہا ہے مرخل اٹھارہ کلو چڑ جائے گا گوش کتنا کلو چڑے گا اللہ کے بندے بس تمہاری طرف سے خون بہا ہو رہا ہے اور کتنا کلو گوش چڑے گا تو تم کیا کوئی فرانس سے آئے ہو جو تمہیں نہیں پتا کہ جانوروں کی منڈی کے اعتبار سے ہماری منڈی ہماری عادتوں اور اخلاق کے جو ہم منور لوگ ہیں رمضان میں فروڈ مہنگا اور بقرائد میں قربانی کے جانور مہنگے یہ تو ہمارے ہاں ہیں ابھی اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جائے کوئی حادثہ ہو جائے اللہ رحم کرے تو کفن مہنگا ہمارے ہاں تو یہ حالات ہیں تو وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ قاری صاحب یہ اٹھار آزار پانچ سو کا حصہ ہے تو گوش کتنا کلو چڑے گا یا سبحان اللہ ہم گوش بھی جائے مجھے تھوڑی دیر ایسے لگا جیسے میں گوش والا ہوں میں مطلب کوئی سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی جانور ہلکا ہوتا ہے کوئی بھاری ہوتا ہے کوئی اتفاق سے باپ کہتے ہیں نا یہ آپ کو اچھا مل گیا انڈریٹوں میں اور یہ والا تھوڑا ہلکا ہے یہ کہتے ہیں نا یہ بات تو جو آپ کے حصے میں چڑے گا وہی گوش چڑے گا تو بہرحال یہ ہم ابھی اسی سے نہیں نکلے ہیں قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اور عربوں کے عام نے سعودی عرب میں تو کہیں یہ ماحول نہیں دیکھا کہ بھئی جانور زبا ہو رہے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں لگا عید والے دن تھوڑا تھوڑا دل میں آتا ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے کیونکہ ہم زبا کرنے کی حد تک ہیں پھر اس کی آلائشیں ایسا کوئی دینی اعتبار سے ایسا کوئی منجمنٹ کا نظام ہو جائے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ اپنی پرچی کٹوائے اور بس اس کے نام کی قربانی ہو گوش چاہیے تو بھئی فلاں جگہ آکے آپ اپنا گوش لے جائیں قربانیاں کہاں ہو رہی ہیں اوہ بھائیابان جنگل میں ہو رہی ہیں تب پتہ لگے گا کہ یہ تین لاکھ کا جانور لاتا ہے یا صرف واجب ادا کرواتا ہے ہاں تب پتہ لگے گا پھر اچھا قاری صاحب ایک ہی میں حصہ کر سکتا ہوں پھر یہ مسئلہ پوچھیں گے کیونکہ ان کا تگڑا بیل دکھے گا نہیں دکھے گا نہیں تو کہہ رہے ہیں اب دک تو راہ نہیں ہے تو کیوں نہ صرف دو حصے لے کے اپنا واجب ادا کرواؤں بس چلو جان چھوڑا پھر اس کا بیل نہیں آئے گا یہ پرکھنے کی بات ہے اگر پرکھا جائے نا تو ہم کسی جگہ بیٹھے ہیں اس وقت کھل جائیں گے سارے راست کہ کون کتنے پانی میں ہیں پھر کون آ کر پرچی کٹواتا ہے میری طرف سے دس لاکھ کا جانور کٹیے گا پھر ہم دیکھیں یہاں تو اٹھارہ آزار پانچ سو پہ گوشت کا وزن پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہم ابھی قربانی کے منشاہ کو نہیں سمجھے عرب کے علاماء جب قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھی حضرت ابراہیم اور باپ اور بیٹی کی قربانی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ رونقیں ملیں وہ آپ یقین جانے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ روتے ہیں کیوں وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے چھوڑی پھیری ہے آسمان کے فرشتوں میں چنگھاڑے لگ گئی تھی یا اللہ آپ کی کیا منشاہ ہے آپ کیا چاہتے ہیں اس نے اتنی محنت سے بیٹا مانگا نوے سال کی عمر میں آپ نے بیٹا دیا وہ چلنا سیکھا اے اللہ آپ نے اسی کو زباہ کا کہہ دیا اور وہ بھی عجیب آپ کے نام پر قربان اور دیوانہ آدمی ہے وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے چل پڑا اور اب وہ چھوڑیاں پھیر رہا ہے اے اللہ آپ کی کیا منشاہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اور آسمانوں میں رونا لگ گیا فرشتوں کا رونا فرشتے رو پڑے تھے آسمانوں پر آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کریں آپ کے بیٹے کے پیر میں کانٹا چوبے اور وہ آئی اللہ کرتا ہے کیسے باپ بھاگتا ہے ہی میرے بچے کے کانٹا لگ گیا اس کے کانچ لگ گیا ہی بھاگو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں ٹینشن کی بات نہیں ہے لیکن اس کی ٹینشن نہیں جاتی یہ کہتا ہے نہیں کیا ہوا ہے بتاؤ ہوا کیا ہے بتاؤ اور وہاں باپ اللہ کے نام پر بیٹے کی گردن پر چھوڑی پھیر رہا ہے زباہ کرنے کے لیے تیار ہے بس پھر اللہ کی شان ہوئی اور اللہ رب العزت نے کر دیا کہ دمبہ آیا اور حضرت اسماعیل کو اس نے ہٹایا ہٹایا سے مراد ایسے کچھ بھی اپنے طریقے سے ٹکر ماری ہے کیا ہٹا کر وہ چھوڑی کے نیچے لیٹا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑی چل گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا زباہ کر دیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کٹ گیا میرا بیٹا گیا جب آنکھ کھول کر دیکھا تو نیچے میڈھا پڑا ہوا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑے ہوئے مسکرہ رہے ہیں اسماعیل سامنے کھڑے مسکرہ رہے ہیں یہ کیا اِنَّا هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينِ ابراہیم واقعی بڑا سخت امتحان تھا تیرا یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُ الْدُنِيَا کی سب سے بڑی نعمت اولاد ہوتی ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت آپ کی گاڑی چھن جائے نا آپ کو سبر آ جاتا ہے لیکن آپ کا بیٹا چلا جائے نا آپ کی جھان نکل جاتی ہے مفتی تقی صاحب نامت برکاتم العلیہ پر حملہ ہوا حضرت فرماتے ہیں جس کو مارنے آئے اس کا بال بیکا نہ کر سکے حضرت سے پوچھا حضرت آپ گھبرائے نہیں کب واللہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں میں نہیں گھبرائے بلکہ میں تو یہ سمجھا حضرت فرمانے میں سورہ کحف کی تلاوت کر رہا تھا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تو میں یہ سمجھا کہ یہ بھی اللہ کے عجیب بند ہیں مفتی تقی صاحب وہ اتنا اپنے کام میں اتنا وقت کی قدر کرنے والے آدمی ہیں فرماتے ہیں میں سورہ کحف پڑھا رہا تھا وہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی تو میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھا کہ تیز بارش ہو گئی اور جس جگہ بیٹھے تھے گاڑی میں وہاں گولی لگی ہے اور لا محالہ دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ آپ کی ٹانگ میں لگنی چاہیے فرماتے ہوں گولی کہاں گئی مجھے نہیں پتا میں آپ کے سامنے ہوں میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے فرمایا آپ گھبرائے نہیں کہا بالکل نہیں گھبرائے ہاں جب میرے پوتے نے جو ان کے ساتھ تھا کہا اببہ مجھے جب پتہ لگا کہ حملہ ہو چکا ہے تو اس نے کہا اببہ مجھے گولی لگ گئی تو کہتے ہیں جب میری جان نکل گئی لیکن وہ گولی نہیں وہ شیشہ تھا اور اللہ نے پوری فیملی کو کیسے بچایا وہ چھاڑ ہوئی یہ گولیوں کی یہ ایک اشارہ ہے کہ میں بعض دفعہ اپنے بندوں کو اس طرح بچاتا ہوں اسماعیل کو چھوڑی کے نیچے یوسف کو کونے کے اندھیرے میں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اور میں اسی طرح سے اپنے نیک بندوں کو اس طرح کے حملوں کے اندر بچا لیتا ہوں میں اپنی شان اور قدرت ہر زمانے میں دکھاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مضمون یہاں پر بیان کیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو باقاعدہ بیٹھ کر پڑھ کر اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے یہ تھا کیا یہ رونق سجی کیوں لگی کیوں اس کو اندر میں اتارنے کی ضرورت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينِ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور بڑی عظمت والا ہم نے تمہیں ایک مینڈہ دیا سلام علیٰ ابراہیم ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو قَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُمِنِينَ بے شک ابراہیم میرا ایماندار بندہ تھا یہ اللہ نے ایک پوری پورا قصہ بیان کیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اس کو پیشانی کے بل لٹا دیا پورا منظر کی چاہے وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا عِبْرَاهِيمِ ہم نے ابراہیم سے کہا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا تُو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا چھوڑی پھر چکی ہے ابراہیم سمجھ رہے بیٹا کٹ چکا ہے لیکن اللہ کی شان ہوئی اور اللہ نے بیٹے کی جگہ مینڈے کو زبا کروایا اور اسماعیل کو سامنے مسکراتا دکھایا تو میرے دوستوں قربانی کے منشاہ کو سمجھئے اس کا سب سے بڑا منشاہ اور مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر جس وقت جو چیز قربان کرنی ہوگی میں کر دوں گا بس میں اپنی چاہت اور اپنی منشاہ کو نہیں دیکھوں گا جانور زبا ہو رہا ہے لیکن اللہ کے نام پر وقت نہیں نکل رہا وقت نہیں نکل رہا جیسے سامری نے ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی پوجہ کری بعض ہماری گلیوں کا منظر ایسے ہی نظر آتا ہے بچڑا بیٹا ہے اور یہ او گرد لگا کے گہرہ بیٹے ہیں ناماز پڑھی نہیں پڑھا یہ سمجھا ہے قربانی کا منشاہ یہ بندہ سمجھا ہے قربانی کا منشاہ نہیں سمجھا ہم لوگ نہیں سمجھے اور میں بہت گہری اور خطرناک بات آپ کو اعتراض ہو تو کر لیجئے گا لیکن میں کہوں اگر یہ گوشت ہمیں کھانے کا حکم نہ ہوتا نا کہ تم کھا سکتے ہو واللہ اتنے جانور پھر بھی نظر نہ آتے یہ بھی بتا دوں گا ان کے دل میں اچھا کٹے گا تو جائے گا تو فریج میں ہی نا استاد آنے دو ایک نام بھی ہوگا علاقے میں بہت خطرناک باتیں ہیں یہ اس کے تسکیہ کی ضرورت ہے اپنی صفائی کروانے کی ضرورت ہے ہم اس اعتبار سے بہت خطرناک جگہ کھڑے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کا منشاہ سمجھنے اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق دے قربانی برائے گوشت نہیں ہے قربانی برائے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنا یہ اس کا مقصد اور منشاہ ہے وقت نہیں دے رہا نماز نہیں پڑھ رہا اور دوسرے جو ذلحچ کے فضائل ابھی بیان ہوئے جو دوبارہ میں مختصر انرس کروں گا اس پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم کیا قربانی کے فضائل اور مقصد کو سمجھیں قربانی کے منشاہ کو ہم نہیں سمجھیں پھر پھر جانور برائے جانور جانور برائے گوشت جانور برائے رونک جانور برائے نام اور نموداری بس یہ اس لیے رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا پھر اور کچھ نہیں رہ گیا پھر بہت زبردست تسکیہ کی ضرورت ہے فجر کی نماز چھوٹے ساری نمازیں چھوٹیں اور یہ جانور قربان کرے قربانی کے منشاہ کو سمجھا نہیں ہے وہاں باپ اور بیٹے کی کہانی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور علماء عرب ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے روتے ہیں آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور مفسرین کا قلم چلتا ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس واقعے کے وقت وہ جگہ دیکھی وہ جگہ وہ جگہ بتائی گئی حج کے سفر کے اندر کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹایا تھا مینہ کے قریب شیطان نے روکنے کی کوشش کری کس کس شکل میں آیا بیٹے کو بہکایا اببہ کاٹنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم نے کنکری اٹھائی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ آج تک وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی وہ ادا یعنی رکاوٹوں کو کیسے ہٹا رہے ہیں بیچ میں روکنے والا آ رہا ہے بیٹے کو کٹنے جا رہے ہو اتنی منتوں سے مانگا تھا کنکری اٹھائی بسم اللہ اکبر یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہاں پر چھوٹا شیطان درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان اس نام سے وہ علامتیں قائم کر دیں کہ یہاں پر میرے پیارے نے اپنے آنے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ایسے دور کیا تھا میں اللہ نے اتنی اس ادا کو پسند کیا اے لوگوں قیامت تک اس پر عمل کرتے رہنا مجھے ادا بڑی پسند آئی مجھے ادا اس کی بڑی پسند آئی کس طرح سے انہوں نے اللہ کے نام پر سب کچھ لٹایا اور رکاوٹوں کو دور کیا اور کس طرح اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے مئہ فی المئہ سو میں سے سو نمبر لے کر حضرت ابراہیم اللہ کی نظروں میں کامیاب ہو گئے سلام سلام علی ابراہیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین سلام علی موسیٰ و حارون سلام 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 کر کے اللہ نے ان تمام نبیوں کو سلامتیاں بھیجی اور ان کے سارے جو اعمال تھے وہ ہمارے سامنے کھول کر پیش کر دیے صرف یہی نہیں ہے آگ میں بھی پھیکے گئے صرف یہی نہیں ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہا کہ پلٹ جاؤ چلے جاؤ اس بیابان میدان میں چھوڑ کر چلے جاؤ جب حاجرہ اسماعیل کے پانی کے لئے بھاگ رہی ہیں کبھی صفحہ پہ چڑھتیں اور ایسے دور دور دیکھتیں کہ پانی ہو تو میں اپنے بچے کو پلاؤں پھر مروہ پر جاتیں اور یہ ایک کلومیٹر تقریباً فاصلہ بنتا ہے اور ایسے چڑھائیاں ہیں آج حاجی جب اس کے ساتھ چکر لگاتا ہے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے حج تو قربانی ہے حج تو اللہ کی بڑی عبادت ہے اور جوانی میں کرے تو مزیداری ہے کہ اس کے عمال پورے ہوں بڑی جدو جہد والی عبادت ہے حج معمولی بات نہیں ہے منا عرفات یہ بڑا طویل موضوع ہے میں اس پر جتنی بات کروں ابھی کم ہے قربانی حج روزے یعنی اب میں اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں وقت زیادہ نہ ہو وہ یہ ہے کہ اس اس مبارک مہینے میں کون سے ذلحج کے جو ابھی چار دنوں کے بعد آنے والا ہے اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے بہت میرے دوستوں مبارک مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دس دنوں میں پسند ہے کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان دس دنوں میں پسند ہے اور وہ دس دن کون سے ہیں ذلحج کے دس دن قرآن مجید کی صورت الفجر میں اللہ نے فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالِنْ عَشْرِ فجر کی قسم اس پر میں بات کروں تو بڑی عجیب بات ہے فجر کی قسم مفسرین نے لکھا کہ جس فجر کی اللہ قسم کھا رہے ہیں فجر ہوتی ہے تو اس سے پہلے پیچھے ایک رات گزری ہوتی ہے نا وہ رات اسی کی شمار کرتے ہیں نا ہم لوگ لیکن اب یہاں پر بتاؤں نوز الحج ہوگی گویا کہ عرفات کا دن ہوگا تو عرفات کا دن پیچھے مغرب سے شروع ہوا حاجیوں کو حکم ہوا کہ بھئی صبح چلے جاؤں وہاں پر عرفات کے میدان میں اب یہاں پر بدلاؤ ہو رہا ہے حاجی عرفات کے پورے دن میں عرفات کے میدان میں کسی حادثے کی وجہ سے نہیں آ سکا اور لوگ عرفات کے میدان سے اٹھ کر مزدلفہ جا رہے ہیں مغرب کے سورج غروب ہوتے ہی مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ آ گیا مثال کے طور پر ہارٹ پیشنٹ ہو گیا اس کی دل کے اندر وال کا معاملہ آ گیا یا کوئی اور چیزیں ایسا ہوتا ہے وہاں پر تو وہاں پر مریض سے پوچھتے ہیں بھئی حاجی صاحب آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے آپ حج کرنے آئے پاکستان سے آپ کو حج کرنا ہے ہم عرفات لے جائیں ایسی سعودی گورنمنٹ ہے وہ کہتا ہے کرنا ہے تو اس کو بقاعدہ ایمبولینس میں لے کے عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں عرفات کے میدان میں لے جاتے ہیں تاکہ اس بچارے کا کیا عدا ہو جائے حج عدا ہو جائے بس صرف اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں لے کر پہنچنا ہوتا ہے لیکن اس کا پورا دن گزر گیا تو یار عرفات کا تو دن چلا گیا نئی 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 فقہہ نے لکھا ہے کہ جو عرفات کا دن ہے یہ اتنا پیارا ہے کہ اس کی اگلی رات بھی اللہ نے عرفات کو دے دی ہے سمجھے بات اب اگلی رات بھی اللہ نے عرفات کو دے دی اس حاجی کو لیاو میدان عرفات میں اس کو اللہ عرفات کا ثواب دے دیں گے اب جب فجر تروح ہو رہی ہے دس دل حجہ کی جس میں ہم قربانیاں کریں گے حاجی وہاں کنکریہ مارے گا تو اس فجر کی گویا کے رات نہیں ہے تو اللہ کہہ رہے والفجری میں اللہ ہوں میں نے اس کی راتی ختم کر دی اس کی راتی کوئی نہیں یہ تو دنی صبح سے شروع ہو رہا ہے والفجری فجر کی قسم دس راتوں کی قسم یہ جو پیچھے دس راتیں گزر گئیں اے میرے بندوں اس میں عبادت کر کے مجھے راضی کر لو اتنی مبارک راتیں ہیں اب اس میں کتنی عبادت ہیں حج قربانی دس راتیں دس دن قربانی ناخنوں اور بالوں کا ناکاٹنا ایام التشریق چار دنوں کا روزہ حرام عید کا دن کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو یہاں پر اب آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ اس دن کی اس مہینے کے ان دس دنوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ سارے ان دس دنوں میں جمع ہو گئے بھئی رمضان ہے نا تو رمضان میں روزہ ہے قرآن ہے نماز ہے حج ہے رمضان میں نہیں ہے رمضان المبارک کے اندر قربانی ہے نہیں ہے لیکن یہ جو دس دن ہے اس کے اندر میں نے اسے ایسا سجایا اس میں روزہ بھی آ گیا جو یومِ عرفہ کا روزہ رکھے گا ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کی اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کی گناہ معاف فرما دیں گے عرفہ کا روزہ اور جو کوئی نو روزے رکھنا چاہے تو یا سبحان اللہ کیونکہ اللہ کو ان دنوں میں عملی بہت پسند ہے یہ والا نیک عمل بہت پسند ہے تو دیکھیں روزہ بھی آ گیا اس میں جو راتیں ہیں حدیث شریف بیان کر رہا ہوں کہ ان راتوں کا ثواب شب قدر کی طرح ہیں ان میں قربانی حج روزہ دس راتیں جس کا ثواب شب قدر کی طرح اور اسی کے اندر یہ ساری عبادتیں جمع ہو گئیں نماز روزہ حج قرآن قربانی یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو اسلام کے سارے احکام جہاں جمع ہوئے وہ دس ذل حجہ ہیں اس لئے اللہ نے اس کو بڑی فضیلت عطا کر دی تو یہ ایک بہت محترم اور مبارک مہینہ میرے دوستو ہمارے پاس آ رہا ہے اللہ تعالی اس کی اس کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ بچڑوں کی پوجہ چھوڑ دو اللہ کے واسطے فجر کا احتمام کرو ایک ماحول بنایا ہوتا ہے بچڑے کی گرد بیٹے میں کرسی لگا کے مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جو سامری نے بچڑا دیا اور بنی اسرائیل اس کو پوجھنے لگے بھائی قربانی کا جانور ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے اس کو مارنا نہیں ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے جو اس کا مزاک اڑائے گا مفتیان کرام سے پوچھو کافر بھی ہونے کا ڈھر ہے یہ اتنے مبارک جانور ہیں اور صحابہ کیا کرتے تھے میں نے پہلے بتایا کہ جب کسی چوک چوراہے پر قربانی کا جانور دیکھتے تھے تو زور زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک صحابی کہتے اور پھر بیوائیات میں آتا ہے سارے جمع ہو جاتے اور سارے پڑھتے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آج بھی لکھا ہے علماء نے قربانی کا جانور دیکھ کے یہ پڑھنا چاہیے تکبیراتِ تشریق ایسے پڑھنی چاہیے کہ مسجد کی دیواریں گونج جائیں یہ ہمیں کرنے کے کام ہے قربانی کے جانور کا خیال رکھنا ہے اس کو مارنا نہیں ہے اسے کھلانے کا انتظام کرنا ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی غالباً رحمت اللہ علیہ وہ بچڑا یا دنبا پالتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے دورہ حدیث کے اندر بخاری شریف پڑھانے آتے تھے پورے سال جانور کو پالتے تھے اور آخر میں دودھ جلے بھی کھلاتے تھے اس کو آخر کے دنوں میں اور مہندی لگاتے تھے اس کو سجاتے تھے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے یہ اللہ کے نام کی اللہ کی نشانی ہے یہ اللہ کے نام پر قربان ہوگا اور ایسا آتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ دورہ حدیث میں بخاری شریف پڑھانے آتے تھے وہ بچڑا کلاس کے باہر آکے بیٹھ جاتا تھا کیا منظر ہوتا ہوگا وہ باہر آکے بیٹھ جاتا تھا پھر لکھا ہے لکھنے والوں نے حضرت کے سوانح میں کہ جب حضرت اسے قربان کرتے تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ایسی محبت کرتے ہیں